حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب کے سے متعلق گستاخی کا قرآن و ذکر موجود ہے اور ایسی بڑی گستاخی ایسی کھلی کھلی بے حیائی کے ساتھ گستاخی کی گئی کہ قرآن نے اس کو درج فرمایا فرماتا ہے کہ یقولونا لئر رجانا الی المدینتے لَيُخْرِ جَنَّا الْعَازُّ مِنْهَ الْعَزَلِ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلَيْرِسُولِهِ وَالْمُومِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْعَيْعَلَمُونَ سورہ المنافقون آیت نو ان بختوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا لَئِرْ رَجَانَا الْمَدِينَةِ لَيُخْرِ جَنَّا الْعَازُّ مِنْهَ الْعَزَلِ کہ ہم جب مدینہ واپس لوٹیں گے اس غزویق والے سفر سے تو ان میں جو سب سے معزز انسان ہے وہ سب سے ذلیل انسان کو مدینہ سے باہر نکال دے گا یہ واقعہ عبداللہ بن عبی بن سلول کا واقعہ ہے اس بدبخت نے اپنے دوستوں کی مجلس میں ایسی بکواس کی تھی اور مراد نعوذ باللہ من ذالک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ان کو میں باہر نکال کروں نکالوں گا صحابہ اس آیت کو سن کر بہت تیش میں آئے ظاہر بات ہے جیسی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو تھی ویسے آج کل کے علماء خواہ جو بھی مقام رکھتے ہوں ایسی محبت کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے بہت دلازاری ہوئی لیکن ایمان پختہ تھا اپنا مرتبہ سمجھتے تھے قرآن اور رسول کی اجازت کے بغیر کسی قسم کی کاروائی کو گوارہ نہیں کرتے تھے ایک کے بعد دوسرا آن حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس بدوقت نے آپ کی ایسی گستاخے کی ہے کہ ہمارا خون کھول رہا ہے اجازت فرمائیں کہ ہم اسے قتل کریں لیکن ایک کے بعد دوسرے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرما دیا فرمایا نہیں کسی سزا کی اجازت نہیں دی کجائیہ کے قتل کی اجازت دیتے کوئی ادنا سی سزا بھی تجویز نہیں فرمائی یہاں تک کہ عبداللہ بن عبیعی بن سلول کا اپنا بیٹا جو ایمان میں سچا اور پاک تھا مخلص تھا وہ آن حضور کی حضرت میں حاضر ہوا اور اس نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ میرے باپ نے بڑی گستاخی کی ہے میں جانتا ہوں کہ آپ نے دوسروں کو اجازت نہیں دی مگر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید میری خاطر ایسا نہ کیا ہو کہ مجھے اپنے باپ کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے یا میرے ایمان کو کسی طرح اس ویسے ٹھوکر نہ لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں حاضر ہوں اس بدبخت باپ کو قتل کرنے کے لیے جس نے آپ کی گستاخی کی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کوئی اجازت نہیں ہے اسی طرح وہ آن حضور کے قافلے کے ساتھ واپس مدینے میں داخل ہوا اور بات کی زندگی میں جو اس کے ساتھ سلوک ہے وہ تو انسان دیکھے تو مذہب کے حسن خلق کے آسمان پر ایسا کوئی حسن آپ کو چمکتا ہو دکھائی نہیں دے گا جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کا افتاب اس موقع پر چمکا ہے عبداللہ بن عبی بن سلول کچھ دیر کے بعد وفات پا گیا اس کے مرنے کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا آن حضور نماز جنازہ بڑھانے کے لئے روانہ ہوئے صحابہ میں بیچینی پیدا ہوئی وہ جانتے تھے کہ کون شخص ہے عمر پر منافقتیں کرتا رہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی کی مطاقی کی تھی حضرت عمر ایک طرح سے راستہ روک کے کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو علم ہے کہ خدا نے ان لوگوں کے متعلق کیا فرمایا آپ نے فرمایا ہاں مجھے علم ہے لیکن فیصلہ قائم انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تو یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر تو ان کے لئے ستر بار بھی بخشش طلب کرے گا تو پھر بھی خدا طلعہ ان کو نہیں بخشے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رستہ چھوڑ دو مالک ہے اللہ وہ اگر ستر دفعہ میرے بخشش طلب کرنے پر بخشش نہیں فرمائے گا تو میں ستر سے زیادہ بار اس کے ولیے استغبار کروں گا اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے واضح حکم کے طور پر آپ کو ارشاد فرمایا آئندہ تجھے اجازت نہیں ہے کہ کسی کی قبر پر کھڑا ہو ایسے منافق کی قبر پر کھڑا ہو اور اس کے لئے دعا کر لیکن جب تک یہ واضح حکم نہیں آیا خلق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تھا جو اس شان سے چمکہ ہے کہ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں مذہب کے آسمان پر تلاش کر کے دیکھ لیں اس کے پاسنگ کو بھی کوئی اور خلق کا نمونہ نہیں پہنچ سکتے پہنچے گا پہنچتا ہو دکھائی دے گا پس یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصبہ اور کسی جگہ بھی کہیں بھی اس حکم کے سوا کے ان کے لیے ان کے قبر پر کھڑے ہو کے دعا نہیں کرنی کوئی اور سزا تجویز نہیں ہوئی